انتہائی قابل قدر عزیز بھائیو اور دوستو آج ہمارے لئے یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ آج ہم اور آپ نارڈویزن کے اجتماع میں یہاں جمع ہیں یہ مسجد مریم بنت عطیہ الخلیفہ جہاں ہر منگل ہفتہ باری اجتماع ہوتا ہے اور یہ جو اجتماع ہوتا ہے گرین مسجد و اطراف کے جو ساتھی ہمارے وہ سارے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں لیکن آج چونکہ ہمارے درمیان ہندوستان سے تشریف لائے موقع مہمان مولانا سراج الدین ندوی صاحب حفظ اللہ ہمارے درمیان موجود تھے تو اس کو ہم نے غنیمت سمجھتے ہوئے مولانا کی آمد کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ طے کیا گیا ہے کہ آج اس کو ہم بجائی یونٹ لیویل کے ڈیویزن لیویل کا ہم پروگرام کریں گے تو آپ تمام کا آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے قبل اس کے کہ میں مولانا محترم کو زحمت دوں تلاوت کلام پاک سے آغاز کرنے کے لئے میں برادر عبد الرحمن شمسی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز فرمائیں دیکھانا کیا ہے ایسی بہت دین ڈیویل دین ڈیویل دین موسیقی 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 تلاوت کلام پاک کے لئے جن آیتوں کے انتخاب کیا ہے یقیناً وہ بہت مناسب ہیں اللہ تلاب کو اس کا عجر دے میں بلا کسی تاخیر کے مولانا محترم سراج الدین ندوی صاحب کو دعوت دینے سے قبل میرا میں یہ سوچتا ہوں کہ مولانا اس سے آپ تمام لوگ متعارف ہیں محتاجِ تعارف نہیں ہے مولانا تشبی مولانا کا تعلق بجنور سے ہے اور ندید علمہ سے آپ کی فراغت ہے اور مولانا کا خود نام آپ کی تخصیر ہے آپ کی شخصیت کا اکاس ہے مولانا کا نام سراج الدین ہے مجھے یاد پڑھتا ہے حفیظ بیریٹی صاحب نے کہا تھا کہ نام ذروں کے تم اپنے مہو اختر رکھنا نام ذروں کے تم اپنے مہو اختر رکھنا اس سے ذہنوں کی بلندی کا پتہ چلتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کا جو نام رکھا آپ اس کے گویا کی تفسیر ہے آپ کے نام کا جو اکس ہے آپ کی شخصیت میں اور خود آپ کے والد صاحب کا جو نام تھا امام الدین صاحب تو گویا آپ کے والد دین کے امام اور انہوں نے اپنے تربیت کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو جو تیار کیا تو وہ دین کا چھراغ بنا آپ کی گو نا گو مسروفیات ہیں بہت سارے اداروں کے آپ وانی ہیں ان کو سرپرستی بھی حاصل ہے اداروں کو بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف ہیں مجھے صرف ایک چیز یاد آتی ہے کہ مائل خیر آبادی کے بعد جو اطفال بچوں کا عدب جو ہے عدب اطفال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بچوں کا عدب اس کو مولانا نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی سلیقے کے ساتھ برقرار رکھا ہے اور مائل خیر آبادی کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے میں کافی آپ نے اہم رول اور کردار ادا کیا ہے بہت ساری بچوں کی کتابیں آپ نے لکھی ہیں ایک مستقل جو میگزین ہے بچوں کا ہم آپ سب حلال جانتے تھے نور جانتے تھے لیکن آپ نے سے بہت سار جانتے ہوں گے کہ مولانا کی سرپرستی میں دارت میں ایک بچوں کا ایک میگزین نکلتا ہے اچھا ساتھی مجھے آجے بچوں میں حلال اور اچھا ساتھی ہمارے گھر آتا تھا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے گھر میں آتا ہوگا اس کتاب بھی خاصیت یہ ہے کہ ان کتابوں کے علاوہ حلال اور اچھے ساتھی کے علاوہ بہت سارے بچوں کے میگزین آئے لیکن ان میں اور مولانا کی جو اچھا ساتھی ہے اس کا خاص بات یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے لکھنے والے میگزین تو بہت ہیں لیکن بچوں کی دلچسپی کا سامان جس میگزین میں ہو ایسی کتابیں ہمیں نہیں ملتی ہیں تو بہت سارے ہم نے دیکھیں میگزین دیکھیں بہت سارے جلیدے دیکھیں بچوں کے تعلق سے لیں اس کا تعلق اصل والدین سے لیکن بچے جس چیز کو آج کے اس سوشل اور کارٹون کا جو زمانہ ہے کارٹون وغیرہ کہ اس دور میں بچے اگر کسی چیز کو دلچسپی سے پڑھیں تو وہ ان کے مطلب کی چیز ہونی چاہیے تو وہ چیز ہمیں اچھا ساتھی کے اندر ملتی ہے ظاہر بات ہے کہ میں لمبا چھوڑا کر میں مولانا کا تعریف کروانگو تو کافی وقت درکار ہے مولانا کی بہت ہی گونہ گو اور کئی پہلوں سے مولانا اپنے شخصیت کے حامل ہے تو میں درخواست کرتا ہوں مولانا کی یہ بھی اکاسی کی مولانا پسند اس چیز پر نہیں کر رہے میں درخواست کرتا ہوں کہ مولانا اپنی تیمتی باتوں سے مستفید فرمائے ہم چھوٹا آدمی ہیں بات ہے بات ہے والمسلات والسلام بات ہے والمسلات والسلام موترم مونہ قبیمت فراہی صاحب اور معزز خواتین و حضرات میرا آدھا کام تو برادر محترم عبد الرحمن شمسی صاحب نے کر دیا ہے مجھے وہی آیات کلاوت کرنی تھی انہی سے اپنی گفتگو شروع کرنا تھی اور وہی موضوع انہوں نے ہمیں دے دیا ہے بھائی زلال صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ایمان اس صبر و استقامت کہ مجھے اس موضوع پر اظہار خیر کرنا ہے حضرات یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو یہ سمجھئے کہ اس کے پاس سب سے بڑا سرمایا ہے سب سے بڑی دولت اور اگر ایمان سے آدمی خالی ہے تو چاہے اس کے پاس کتنی بھی بڑی دولت ہو اس سے زیادہ قلاش اور اس سے زیادہ فقیر اس سے زیادہ محتاج کوئی نہیں تو اللہ کا ہم شکر اضا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازہ ہے یہ اس کا سب سے بڑا حسان ہے بہت سے اس کے حسانات ہیں بہت ساری اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہے نا ایک سیڈول جسم دیا یہ آنکھیں دی یہ اکران دی اور تمام زندگی گزارنے کے وسائل فرام کی اور ہمیں قطر جیسی ممدقت میں روزی کمانے کے اچھے موقع فرام کی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و حسان ہے لیکن سب سے بڑا حسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے وہیں سے یعیت شروع ہو گئی ہے ان لذین آمنوا قالوا رب وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے قالوا رب ان اللہ سم استقاموا پھر وہ اس پر جمع رہے تو ایمان پر جمع رہنا یہ اللہ کی ہمارے اوپر دوسری بڑی نعمت ہے ایمان کی دولت آدمی کو مل گئی لیکن ایمان اگر ضائع ہو جائے ایمان اگر پزمردہ ہو جائے ایمان اگر تازہ نہ رہے اگر ایمان پر استقامت نہ رہے اور خدا مخواستہ کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو پوری زندگی کی اس کی کوششیں رائے گا ہیں تو ایمان اور ایمان پر جمع رہنا یہ مطلوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعریمات دی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا وہ دین یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کو اپنا رب تسلیم کرے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمیں روزی دیتا ہے زندگی کے تمام بسائل فرام کرتا ہے اور ہماری پرورش کا نظم کرتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تو ایمان کا ایک لازمی تقاضہ یہ ہے کہ ہم خود اس کو اماری زندگی میں اتاریں اور اس کا ایک لازمی تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لا تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم نے کہی ہے اسے ہمیں اماری قالب میں ڈھالنا ہے جیسا آپ یہ کہیں کہ بھئے آج سردی بہت ہے تو سردی بہت ہے تو آپ درن کپڑے پہنتے ہیں آپ جیکٹ پہنتے ہیں اس کا جو تقاضہ اسے پورا کرتے ہیں صرف یہ کہہ دینے سے کہ آپ سردی بہت ہے ایسا نہیں کہ آپ کو سردی نہیں لگے گی گرمی آ جائے گی نہیں اس کے جو لازمی تقاضے ان کو آپ پورا کریں گے تو آپ سردی سے محفوظ رہ سکیں گے اسی طریقے سے جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لا ہے تو اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس ایمان کو عملی جامع پہنائیں اور لوگوں کے سامنے اس کے پیغام کو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعوت کا کام بھی کرنا ہے یعنی ایمان کا ایک لازمی تقاضہ یہ ہے کہ خود ہم اس کے پیکر بن جائیں عملی پیکر بن جائیں اور اس کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کا وہ پیغام ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں چونچہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز سالہ زندگی سب دعوت و تبریغ میں گزری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس میں آپ نے دعوت کا کام نہ کیا ہو حتیٰ کہ نوہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے گوئی دی دعوت قوم لیلوں و نہارا کہ میں نے اپنی قوم کو ہر دن اور ہر رات پکا رہا ہے سارے نو سو سال تک حضرت نوہ علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا لیکن کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ آپ نے دعوت کا کام نہ کیا ہو یہاں علماء کرام موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی میں لیلوں و نہارا اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ ہر دن اور ہر رات آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی اور سرزوں و اسرارا جاروں و اسرارا زور سے بھی آواز دی اور آہشتہ سے بھی یعنی لوگوں کو جمع کر کے بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی اللہ کے عصور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے بہت خاموشی کے ساتھ اپنے اہل و ایال کو خاندان والوں کو دعوت دی اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تین سال کے بعد فَسْدَعْ بِمَاتْ عُمَرْ کہ آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ کھل کر دعوت دیجئے چونکہ آپ نے کوہ صفحہ پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی کوہ صفحہ پر چڑھ کر تمام قوم کو آپ نے پکارا یہ اس وقت کا لیٹس میڈیا تھا جب آدمی کو کوئی بات پوری قوم تک پہنچانی ہوتی تو وہ کسی پہلی پر چڑھ جاتا اپنے کپڑے پھارتا کنوس مرتا ملتا چہرے پر اور لوگ کو پکارتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے کیا آپ کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیٹس میڈیا کا استعمال کیا آپ کوہ صفحہ پر چڑھے اور اپنی قوم کو آپ نے پکارا البتہ اس کے جو منفی پہلو تھے جیسے کپڑے پھارنا یا کنوس مل لینا چہرے پر وہ آپ نے نہیں کیا تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو اس وقت کا لیٹس میڈیا ہے اس کو بھی ہمیں دعوت کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہیے البتہ اس کے جو مخرب اخلاق یا جو منفی پہلو ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے چلانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ ذرائع اختیار کے جو اس وقت رائز تھے جی آپ میلوں میں بھی گئے اکاس کے میلوں میں بھی آپ گئے اس طرح سے آپ نے بودھانوں میں بھی آواز دی اور آپ لوگوں سے وقت کے ساتھ بھی ملیں انفرادی آپ نے ملاقاتیں بھی کی آپ نے جنگیں بھی لڑیں آپ نے صلاح بھی کی جتنے بھی ذرائع ہو سکتے تھے لوگوں تک بات پہنچانے کے وہ تمام ذرائع آپ نے اختیار کیے تو وہ شخص جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان تمام ذرائع کو استعمال کرے جو ذرائع اس کے دور میں پائے جاتے ہیں البتہ اس کے جو مخرب اخلاق پہلو ہو سکتے ہیں ان سے اس کو بچنا چاہیے تو آج جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس ہیں سوشل میڈیا کا ہو یا ٹی وی چینل کا ہو یا اور بھی جو اب نئے ذرائع آنے والے ہیں آئندہ ان سب ذرائع کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے دعوت کے لیے یہ تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ انہوں نے اپنے وقت کے تمام ذرائع کو اور تمام وسائل کو استعمال کیا اور جو اس وقت کے چیلنجیز تھے ان کو ایڈیز کیا جو اشیوز تھے جو پرابلمس تھیں ان کو آپ نے حل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو اشیوز تھے جو پرابلمس تھیں جیسے لڑکوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا جیسے بیہیائی تھی ان کے ہاں ننگے ہو کر تواف وہ کرتے تھے شراب پی جاتی تھی جوا کھیلا جاتا تھا یہ تمام وہ اشیوز تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیز کیا تو آج جو اشیوز ہیں ان کی ہمیں اسٹری کرنی چاہیے اور ان اشیوز پر اسلام کے تحریک اسلامی کے موقف کو رکھنا چاہیے تو ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر استقلال ثبات مضبوطی سے جمنا ہے سب سے پہلے تو اس عقیدے کو اپنے ذہن میں ہر وقت مستاذر رکھنا ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق مالک حقیقی ہے دنیا کے تمام وسائل اس کے پاس ہیں نفع اور نقصان زلت اور عزت زندگی اور موت سب اس کا قبض ہے قدرت میں اس لئے کبھی مومن کو ڈرنا نہیں مومن ایسا نہیں ہے کہ فساد پھیلاتا ہو وہ نہائیت امن و سکون چاہتا ہے لیکن مومن بزدل بھی نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ عزت اور زلت زندگی اور موت سب اللہ کے اختیار میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ صحابہ اکرام کے ساتھ کچھ پیڑ تھے کی کر کے وہاں پر آرام کرنے لگے سائے میں اور آپ نے اپنی تلوار کی کر کے پیڑ کے ایک تہنی میں لٹکا دی سب آرام میں تھے آپ بھی سوئے ہوئے تھے ادھر سے دشمنیں خدا گزرا اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں گیری نین میں ہیں اور دوسرے صحابہ اکرام بھی سوئے ہوئے ہیں کہ اچھا موقع ہے نعوذ اللہ خاکم مدہن آپ کا کام تمام کر دیا جائے اس کی تو ہر کافر ہر دشمن تمنا کرتا تھا اور اس کوشش میں رہتا تھا چون سے اس نے آپ کی تلوار وہاں سے تہنی سے اٹھائی ڈالی سے اور نیام سے نکالی جب نیام سے اس نے تلوار کھٹی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی اس آواز سے آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے خوش آواز پوری طرح بیدار نہیں ہوتے ہیں اس نے کہا اے محمد یہ بتاؤ اب تمہیں کون روکے گا مجھے اب تو نہیں بس سکتے تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیم بے ہوشی میں یوں سمجھئے یا جو نیم کی غنود گئی تھی ابھی تو نیند سے پوری طرح بیدار بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اللہ کے ذات پر کتنا کامل یقین تھا یہ واقعہ میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ نے کہا مجھے اللہ روکے گا اور اس ایمانی طاقت کے ساتھ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے کہ اس پر کپ کپی تاریوی اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوڑے پھر آپ نے تلوار اٹھائی اور اس سے کہا مَنْ يَمْ نَعُكَ مِنِّي اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے اُزْنَا قَعْقُنْ خیر آفِدِنْ کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بہت اچھا کچھ سنا ہے آپ بہترین گرفت کرنے والے ہو جائی یعنی اچھی گرفت کیجئے ہمیں معاف کر دیجئے تو آپ نے یہ اہل لے کر کہ تم کسی مسلمان کو آئندہ تنگ نہیں کروگے اس کو چھوڑ دیا بعد میں وہ ایمان لیایا تو اللہ کی ذات پر یہ کامل یقین ہو ہر حال میں کہ اللہ یہ نفع و نقصان یہ سکتا زندگی اور موت عزت اور زلت سب کچھ اس کے اختیار میں جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں خصوصا ہندوستان کے جو حالات ہیں تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خاص طور پانے والی نسلیں ایک مایوسی کا اور درشکستگی کا شکار ہے تو ہمیں انہیں مایوسی سے نکالنا ہے انہیں حوصلہ دینا ہے انہیں رجائیت دینی ہے انہیں اوچھے خواب دکھانے انہیں بتانا ہے کہ مستقبل تمہارا ہے یہ جو شب تاریخ ہے یہ سہر آسنا ہوگی جب بھی اندھیرہ زیادہ گہرا ہوتا ہے سمجھ یہ سہر ہونے والی ہے یہ شب غم نہ شب غم کا اندھیرہ ہوگا ٹوٹتی رات یہ کہتی ہے سویرہ ہوگا تو یقیناً سویرہ ہوگا یہ آزمائشی دور ہے اس آزمائشی دور میں ہمیں اپنے مشن پر قائم رہنا اپنا کام زیادہ تیزی سے کرنا ہے اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات جتنے زیادہ سخت ہوتے تھے تو آپ کی سرگرمیاں اسی رفتار سے تیز ہو جاتی تھے تمام انبیاء کرام کی شیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان کی شیرت یہ بتاتی ہے کہ حالات سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرائے اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے جو مخالف ہوا ہوتی ہیں اپوزٹ میں جو آپ کی ہوا چلتی اس سے کبھی نہیں گھبرانا اقاب ایک پرندہ ہوتا ہے وہ بہت اونچہ اڑتا ہے لیکن جب آندھی چلتی ہے تو آندھی اور وہ بھی مخالف آندھی ہو تو اس آندھی میں تو نہیں اڑا جا سکتا پھر کیا ہوتا اقاب اوپر جاتا ہے جہاں آندھی کا دباؤ کم ہو جائے اور پھر وہ اونچی اڑان اڑتا ہے تو علامہ اقبال نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جو آندھی چل رہی ہے تمہارے خلاف اس سے گھبرانا نہیں ہے تمہیں تو اپنی رفتار بہت تیز کر دی نہیں اونچائی پر جا کر تمہیں اڑنا ہے اور پھر اس آندھی کو تمہیں زیر کرنا ہے تو یہ جو حالات ہیں ان سے ہمیں گھبرانا نہیں مستقل مزالی کے ساتھ اپنی منزل کے طرف ہمیں گام درنے لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ وہ منزل لہتی تھی کہ دین اسلام غارب ہوا جی؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر رہے تھے جو آدمی اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو اپنا وطن عزیز چھوڑ دینے پر مجبور ہو عزہ اور اقربہ کو الودا کہہ کر جا رہا ہو بے کسی اور بے بسی کا کیا عالم ہوں گا یعنی مظلومیت کی انتیاہ ہوتی نا لیکن جب آپ کا تاقب کرتے ہیں بہت سے لوگ لیکن آپ کونی پاپ آتے ہیں سراغم جوشم وہاں تک پہن جاتا ہے اس کے گھوڑے کو تین دفعہ ٹھوکر بھی لگتی ہے وہ آکے آمیں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا نمبہ ہو جائے گا تیسے بات جب اس کا گھوڑا دھنج جاتا اسے یقین ہو جاتا کہ آپ نبی برحق ہیں اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ امان لکھ دیجئے تو آپ کا کہتے ہیں اے سراغہ میں تیرے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں یعنی اس مظلومیت بے بسی کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ویزن ہے کہ جب دین اسلام غالب ہوگا اور اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سپر پاور ایران وہ بھی مفتو ہو جائے گا اور مسلمانوں کے زیرے نگی ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں آپ کی نگاہ نبوت اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی تو ہمیں یہ یقین کامل ہو کہ ایک دن دین اسلام کو غالب ہونا یہ تو آیا ہی غالب ہونے کے لئے تو ہمیں حالات سے نہ مایوس ہونا ہے نہ حالات سے دل ہونا ہے نہ شکستہ خاطر ہونا ہے بلکہ اپنی پوری نئی نسل کو مایوسی کے اس دل دل سے نکال کر یقین محکم کی منزل پر انہیں رما دوا کرنا ہے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کیسے کیسے مراہل آئے کتنا ان کو ستایا گیا ابھی تو آدمائش بھی ایمان کے تناسب سے ہوتی آدمی کا جتنا ایمان طاقتور ہوگا ویسی اس کے آدمائش ہوگی صحابہ اکرام کا ایمان بہت مضبوط اور اعلیٰ درجہ کا تھا حضرت بلال حفشی کو آپ جانتے ہیں کہ تبتے ہوئے ریت پر حرب کے ریگستان کا تبتا ہوئے ریت مہینہ ارجون کے مہینے میں تصور کیجئے اس پر آپ کو کھیچا جاتا تھا ہے نا اور کہتے تھے کہ پھر جاؤ اپنی اس دن سے لیکن وہ کہتے تھے حضرت خبیب کو چٹائی میں بند کر دیا جاتا تھا چٹائی لفیٹی اس میں بند کر دیا ان کو اور پھر اوپر سے دھوہ دیا جاتا تھا حضرت عمر نے اپنی بہن کو رضی اللہ تعالی اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے اس قدر مالا کہ وہ لہو لہان ہو گئی انہوں کہا کہ میرے بھائی تم ایک اک بوٹی بھی کر ڈالوگے نا تو میں اپنی ایمان سے نہیں پھر سکتی اور ان کا یہ جملہ حضرت عمر کے ایمان لانے کا سبب بنا کہا کہ اچھا ایمان ایسی چیز ہے جو زندگی سے بھی زیادہ محبوب ہے کہا کہ بتاؤ کیا ہے ایمان اور انہوں چند آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد حضرت عمر کی قائع پرٹ گئی تو یہ صحابہ اکرام کہ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حالات کتنے بھی ہمارے لئے پراشوب ہوں ہمیں ایمان اور اسلام کا کام کرتے رہنا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ چند سال میں مکہ فتح ہوا عرف فتح ہو گیا تو اس یقین کے ساتھ ہمیں گویا کہ آگے بڑھنا ہے کہ ایک دن وہ ضرور آئے گا جب ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے انہوں فتیت آمنون برب کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور یہ نہیں بس ایمان لائے قامو کھڑے ہو گئے باطل کے خلاف کف کے خلاف اس وقت جو برانیاں تھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے وہ ہم بھی قامت کا کام کرنا ہے انہوں نے بھی قامت کا کام کیا قامو ہی سے اقامت اس وقت کا جو ظالمانہ نظام تھا اس کے خلاف اور انہوں نے دعوت التبریق کا کام کیا یہاں کہ کہ ظلم و ستم جب حد سے بڑا تو پھر ایک غار میں انہوں نے پناہ دی اور اس غار میں وہ تین سو سے زائد سال تک سوتی رہے یہ اللہ کی طرف سے گویا کے ایک نام تھا ان کے لئے اور ایک نصیحت ہے آنے والے لوگوں کے لئے ہم دیسے لوگوں کے لئے کہ اس واقعے سے ہم گویا کے نصیحت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ وہ کروڑ بھی لیتے تھے تاکہ انہیں دھوب بھی ملتی رہے اور انہیں ہوا بھی ملتی رہے اور ایک کتہ ان کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دروازے پر بٹھا دیا تھا تو اللہ ان کی حفاظت کرتا رہا ہے صدیوں تک تو یہ اللہ کا نظام ہے آپ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور غیب سے مدد کے بہت گویا کے واقعات ہمیں تاریخ میں اس حیرت میں ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا اور جب حد ہو گئی تو آپ کے چچانے بھی آپ کو سمجھائے لوگوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے یہ ہمارے بتوں کو ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں تو حضرت ابو تعالیٰ نے جب سمجھایا بھتیجے کو تو آپ نے کہا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ لیا جائے تب بھی میں اپنے مشن سے باز دیا ہوں گا تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس تحریک سے وابستہ کیا ہے جس نے ہمیں ایک نصورین دیا ایک وزن دیا جو ہر وقت ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھ کر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ کامیابی ہماری منزل ہے اور انشاءاللہ یہ تحریک اسلامی ایک ند ایک دن ضرور کامیاب ہوگی یہ آزمائشی کا دور ہے یہ وقتی دور ہے صحابہ اکرام نے کیسی کیسی گویا کہ آزمائشیں میں نے بھی کچھ مسارے دی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کا کیارم ہوگا اور ان حالات میں جب اللہ کے رسول آپ کے درمیان موجود نہیں تھے حضرت ابوبکر کو خریفہ بنایا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہا کہ ایک طرف معنین زکاة ہیں جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا کہ اب ہم زکاة نہیں دیں گے ایک طرف معلوم ہا کہ چار مدعیان نبوت اپنے اپنے ٹولے کے ساتھ اپنی اپنی فوت کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں اور پھر آپ سے پہرے معلوم ہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیش اُسامہ کو بھیجنے والے تھے جہاں پر رومی مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے ان کے دفاع کے لئے جیش اُسامہ پہلے سے تیار تھا یہ سخترین حالات تھے آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہدور اور جری اور نہایت باروش شخص نے حضرت ابوبکر سے یہ کہا کہ اس وقت آپ معنین زکاة کے خلاف کوئی کارنویں نہ کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور بس جیش اُسامہ کو بھی نہ بھیجئے مدینے میں رکھئے اس کو آپ نے کہا کہ نہیں جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے میں اس کام سے کیسے باز رہ سکتا ہوں اور آپ نے جیش اُسامہ کو بھی بھیجا آپ نے معنین زکاة کی بھی سرکوبی کی آپ نے چاروں مدینے نبوت کی فوجوں کی تربی لشکر کسی کی اور الحمدلہ ہر محاص پر آپ کو قیامہ بھی ملی اس کو کہتے ہیں سباک اس کو کہتے ہیں استقامت کہ آدمی اپنے مشن پر جمع رہے چاہے چاروں طرف سے آپ پر یہ الگار ہو چاروں طرف سے آپ کو اسی الگار کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھنا ہے اپنے نصب العین کی طرف آپ کو بڑھتے رہنا ہے حضرت سعید بن وقع صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا حضرت عمر کے دور کے بارے میں جانتے ہیں آپ بائیس لاکھ مربع میر کی فتوحات ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی فتوحات ہوئیں بائیس لاکھ مربع میر ایک نفعہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو یہاں پر انگریزوں سے جھڑپے ہوئیں پشاور میں تو پتھانوں کا کہا کہ ہم تمہیں چنگیز کی یاد دلا دیں گے چنگیز خواہ کی یاد دلا دیں گے انگریزوں سے کہا تو ایک انگریز نے اس وقت لکھا تھا کہ تمہیں عمر یاد نہیں آتے تمہیں چنگیز خواہ یاد آتا ہے اگر ایک عمر اور ہوتے تو دنیا کے ہر گھر میں اسلام پھیل چکا ہوتا ہے تو ہمیں حضرت عمر کی ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہئے میں ان کے دور کے جو ایک فوجی جنرل تھے حضرت سعید بن وقاس کا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایمان پر ثبات اور استقامت اللہ پر یقین اور توقل کیسا ہوتا ہے جب وہ رومیوں کے طرف بڑھ نہیں تھیں ان کے فوجے تو شہر میں ادھر ایک بڑا دریہ تھا سمندر نمہ تو دشمنوں نے اس پل کو توڑ دیا تھا تاکہ حضرت عمر کی فوجے شہر میں داخل نہ ہو سکیں اب حضرت سعید بن وقاس نے یہ دیکھا کہ پل تو توڑ دیا گیا ہے اب ہماری فوجے ادھر نہیں جا سکتی ہیں سامنے دریہ ہے جو موجزن ہے بہت چوڑا دریہ جی تو اندازہ لگائیے آپ کی بہدر کیا آپ کی استقامت کا آپ کی عز محروس لے کا آپ نے کہا ہے لوگو گھوڑے سمندر میں ڈال دو دریہ میں ڈال دو گھوڑے اور سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈال دیا اور گھوڑے تیرتے ہوئے دشمنوں کے شہر کی طرف گامدن ہوئے دشمنوں نے کہا دیوہ آمدن دیوہ آمدن ارے یہ تو دیوہ آگئے انسان نہیں ہے یہ اور انہوں نے اپنا ملک بغیر جھگڑے کے آپ کے سپورٹ کر دیا تو اللہ پر توقع اور یقین کہ یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تب انشاءاللہ کانیابی ہمارے قدم چومے گی اسی کو اللہ میں اقبال نے کہا تھا دست تو دست ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے دست تو دست ہیں دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے یہ وہی تک نہیں رک جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھئے یہ جب شہنشائیت اور ملوکیت کا غلبہ تھا لیکن جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے تو آپ تمام وہ لباس تمام گھوڑے تمام آسائش سب واپس کر دیتے ہیں اور ایک معمولی انسان کی حیشت سے آپ زندے گزارتے ہیں خلافت راشدہ کا آپ کہیا کرتے ہیں ایک بار گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیٹیاں مو چھپا دیتی ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹیوں کیا ہوا کیوں مو چھپایا تاکہ ابو جان گھر میں کوئی سالن نہیں تھا ہم نے پیاس سے روٹی کھائی ہے تو آپ کو پیاس کے بو پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے مو چھپا دی ہے یعنی اپنے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ کہیا تو انہوں نے یہ جو انقلاب بپا کیا تھا جس طرح انہوں نے اپنے خاندان کی اور اس وقت کے وزارہ کی مخالفتیں جہلی ہیں اور وہ سابق قدم رہے ایمان و اسلامی تعریمات پر وہ تاریخ کا ایک گرہ قدر باب ہے اس لئے انہیں مجدد بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ تاریخ اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں پھر یہ قافلہ جب آگے بڑھتا ہے اور فتنہ اعتزال وجود میں آتا ہے فتنہ اعتزال اس کی سربراہی معمون جیسا خلیفہ کرتا ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس کی بادشاہت کا اندازہ اس کے جملے سے لگا سکتے ہیں اس نے اپنے اوپر سے گزرنے والی بدری سے کہا تھا کہ بدری تو جہاں چاہے برس تیری بارش سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج اس کا ٹیکس ہمارے بہتر معلوم آئے گا اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی تو معمون رشید کی سربراہی سرپرستی حاصل تھی فتنہ اعتزال کو لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو ستایا گیا آزمائش میں آپ مطلع ہوئے لیکن فتنہ اعتزال ختم ہو گیا تیسے خلیفہ کے زمانے میں ہندوستان میں خود اکبر جسے مغل عظم کہا جاتا ہے جو مغلوں کا سب سے بڑا بادشاہ جسے مانا جاتا ہے اس نے دینِ الٰہی جات کیا آپ جانتے ہیں نا ہاں اس میں بہت ساری چیزیں جائز کر دی گئیں جیسے شراب جائز کر دی گئیں نماز کی پابندی ہٹا دی گئیں روزوں کی پابندی ہٹا دی گئیں تو حضرتِ مجددِ فسانی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہا کہ نہیں ہمیں قبول نہیں ہے یہ دین آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا لیکن آپ نے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا بعد میں معلوم ہوا کہ جیل کے تمام قیدی جو بڑے بڑے مجرم تھے سب مسلمان ہو گئے پاکباز ہو گئے سب نے توبہ کر لی کہا کہ بھئی یہ تو ایک بڑی تبدیلی آ رہے پھر آپ کو رہا کیا گیا اور آج کوئی بھی دینِ الٰہی کا نہ نام لیتا ہے نہ ہندوستان میں کوئی اس کو مانتا ہے ایک شخص کھلا ہوا تھا لیکن انہیں ایسے جیالے مل گئے کہ دینِ الٰہی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تو حضرات حالات کتنے بھی دگرگوں ہوں ہمیں ان سے نہیں گھبرانا پریشان نہیں ہونا اپنا کام جاری اور ساری رکھنا ہے خود مولا مہدود یا رحمہ نے جو زبردست کام کیا اور اقوان مسلمین نے اور جو آزمائی سے آئی ہیں اقوان مسلمین پر جیسے انہیں صبر کیا ہے اور خود مولا مہدود یا رحمہ کو فانسی کا حکم ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں ان سے کہا گیا میں معافی مانگ دیجئے آپ آپ کو معاف کر دیا کہا کہ معافی جرم کی میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا میں تو حق بات کہی ہے یہاں تک کہ جلاد ان کو تختائے دار تک لے گئے اور خانسی کا حکم نامہ ان کی جیم میں رکھا ہوا تھا جلادوں کی انہوں آخر وقت میں کہا معافی مانگ دیجئے کہا کہ نہیں اور جب ایک دفعہ گونیاں چلی تو مولاں کھڑے ہوئے تھے تقریح کر رہے تھے گونیاں چلی لوگوں نے کہا کہ مولاں بیٹھ جائیے کہا کہ اگر میں بیٹھیا تو کون کھڑا رہے گا یہ دعوت کا کام کون کرے گا تو حضرات ہمیں بیٹھنا نہیں ہے آرام نہیں کرنا ہے کھڑے رہنا ہے اور چلنا ہے اپنی منزل کے طرف اور دعوت کا کام کرنا یہاں تک کہ دین کا غلبہ ہو جائے اور منکرات کا اور منہیات کا خاتمہ ہو جائے اور معروفات کا ہر جگہ جب تک ہمیں اپنی دعوت کو جاری اُساری رکھنا ہے اور صرف یہ مولا مہدود بھی رحمہ کی بات نہیں ان کے رفاقہ ان کے تربیہ تیافتہ ایک بڑی طویل گویا کے تاریخ ہے جو آپ پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں ہمارے بزرگ تھے محمد مسلم صاحب مولانا جو دعوت کے ایجیٹرک تھے ہے نا جب سنی خطر کی جنگ ہو رہی تھی بنگنا دیش آزاد ہو رہا تھا الگ ہو رہا تھا پاکستان سے تو وہ مضامین لکھ رہتے دعوت میں کہ جماعت کے پالیسی یہ تھی کہ الگ نہ ہو خیر انہیں وزارت داخلہ نے طلب کیا اور سیکریٹی نے کہا کہ آپ یہ مضامین لکھنا بند کر دیجئے کہا کہ نہیں ہم تو ہندوستان کے حق میں لکھ رہے ہیں کہا کہ نہیں آپ تو ہندوستان کے پالیسی کے خلاف لکھ رہے ہیں کہا کہ نہیں آج زبان کی بنیاد پر بنگال الگ ہوگا تو کل کوہ سامر ہوگا ٹمیلناڈ الگ ہوگا پنجاب رہ گا ہم نہیں چاہتے کہ زبان کی اور نسل کی بنیاد پر ملکیں ٹکڑے ہوں اس لئے ہم بہت دور بینی یہ بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جانا چاہیے کہ زبان کی بنیاد پر ادافع بنیاد پر ملکوں تقسیم نہیں ہونے چاہیے کہا کہ نہیں یہ تو حکومت کی پالیسی ہے آپ کو یہ مضامین بند کرنے تو مولانا اپنا قلم نکالا کہا کہ آپ اس کو توڑ تو سکتے ہیں لیکن یہ سچ لکھنا چھوڑ دے سکتا ہے اور یہ کہہ کر آپ آئے بھی آپ راستے میں تھے کہ آپ گرفتار ہو گئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان پر قائم رہنا ایمان کے تخاذے پورے کرنا سکتائی پر قائم رہنا اور اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھنا یہ وہ مشن ہے جو تحریک اسلامی سے ہم نے حاصل کیا ہے تو اپنے اس نصب لہن کو سامنے رکھی ہمیشہ کہ فتح آپ کی ہے دین اسلام کو غالب ہونا ہے اللہ ہی نے یہ دین بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے کہ تمام عدیان پر اس کو غالب کر دے تو یہ دین تمام عدیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے لیکن اس کے ماننے والوں کو بھی اس کا یقین ہو اور اس کے لیے بھرپور کوششیں ہو تو پھر انشاءاللہ یہ دین غالب ہو کے رہے گا تو ہماری اور آپ کے ذمہ داری ان آیات کے روشنی میں جو مولانا نے کلاوت کی تھی درحمان صاحب نے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اس پہ استقامت دکھائیں پھر اللہ کی رحمتیں ہم پہ نادل ہوں گے اور فرشتے یہ پیغام لے کر آئیں گے اللہ تخافو ولا تخافو ڈرو مت غمگین مت ہو واب شروع بالجنت نتیکم تعدون اور جنت کی تمہیں خوشخبری ہو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے اور ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں تمہارے کارساز ہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے ہمدرد ہیں تمہارے کام آنے والے ہیں اللہ جس کا ولی ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن یہ عقیدہ مستاذر رہا ہے ہمارے دل و دماغ میں کہ اللہ ہمارا ولی ہے اللہ ہمارا کارساز ہے ہماری پناہ پر اللہ کی غیبی امداد موجود ہے تو پھر ہم کبھی بھی کہیں بھی پرس ہمتی کا شکار نہیں ہو سکتے تو اللہ دنیا میں بھی ہمارا کارساز ہے اور آخرت میں بھی کارساز ہے آخرت میں بھی اللہ کی رضا ہے اللہ کی خطودی گویا کہ ہمیں ملے گی اور آخرت کا یہی استعظار آپ کے اندر ایمان کے تقاضوں کو مکمل کرنے اور اس پر جمع رہنے کی صلاحیت دیتا ہے جب انسان نہیں سوچتا ہے کہ مجھے تو مرنا اللہ کیاں جانا ہے یعنی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اس اللہ سے ملاقات کریں جس اللہ کے ہم اندیکھے عبادت کرتے آئیں جس اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے اس اللہ سے ہماری ملاقات ہو اس سے ملاقات کی تمنا اور اس سے ملاقات کا اشتیاق ہمیں ہر غوف سے باہر نکالتا ہے تو دو چیزیں یاد رکھیں ایک تو آخرت پر ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسا ہمیں مرنا ہے ادلا کے ہاں جانا ہے کسی بھی عمر میں آدمی مر سکتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو بہت زیادہ ہمت اور جرت ملے گی اور دوسرے یہ کہ آخرت آپ کی یعنی ہو سکتا ہے دنیا میں آپ پرامیاب نہ ہو بظاہر دنیا میں آپ مشکلات اور آزمائشوں کے شکار ہوں لیکن جب آپ کو موت آئیے ادلا کے راستے میں کام کرتے ہوئے تو فرشتے کہیں گے تحییتا ہوں مبارک ہو تم پر سلامتے ہو اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے اے میرے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوڑ جاؤ تم نے اپنا روان روان اللہ کے راستے میں تھکا ہے اب تم میری رحمت میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ اب ہمیشہ ہمیشہ تم آرام یہ نعمتیں آپ کو ملیں گے اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزاری اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں گزاری اور قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزاری تو یقین مانئے کہ دنیا میں تو کامیابی ہوگی اللہ کا وعدہ ہے آخرت تو آپ ہی کی ہے اس میں یقینی طور پر آپ کامیاب ہوں گے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ کی حضور حاضر ہوں گے آپ اور اللہ آپ کو جنت میں بھیج چکا ہوگا آپ کے ساتھ مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ تعالی جنت میں بھیج دے جب میں نے بھی آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کی تھی اور پھر جنت میں اللہ تعالی کہے گا اے میرے بندوں تم نے میری نعمتیں پا لی جن نعمتوں کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میری نعمتیں تمہیں سب نصیب ہوئیں سب مہتر ہو گئیں بندے کہیں گے اللہ تم نے تو ہماری توقعات سے زیادہ ہمیں نعمتیں دی ہماری جد و جہد سے ہماری کوششوں سے ہمارے آماز سے زیادہ تم نے نوازا ہے اللہ تعالی کہے گا نہیں ایک نعمت بھی اور باقی ہے اور پھر وہ پردہ درمیان میں جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان حائل ہے وہ پردہ ہٹ جائے گا اور اللہ کے نیک بندے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ تعالی فرمائے گا اے میرے بندوں خوش ہو جاؤ اب میری رضا تمہیں ہمیشہ حاصل دے گی میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ کی رضا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حاصل دے گی اور اللہ کا ہم دیدار کریں گے اللہ ہمارے سامنے ہوگا تو حضرات اس کامیابی کے لئے ہمیں اس مقتصر سی اس عارضی اس زوال پذیل زندگی کو اور دنیا کو قربان کر جینا چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی اس کے توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کے توفیق عطا فرمائے وَآخُدْ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لَهِ بِلْا عَرْمِينَ